بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین نائنٹی سیون نیوز کے ساتھ میں ہوں سیرت پر اوچ نظر ڈالتے ہیں آج کی تازہ خبروں پر وزیراعظم عمران خان نے مویت میں گیس کی بترین لوڈ شیڈنگ کا نوٹس دیتے ہوئے حکام سے بیٹنگ طلب کر لی وزیراعظم عمران خان نے گیس لوڈ شیڈنگ کے معاملے پر حکام سے بریفنگ لینے کے لیے سوانائی کے عموض پر اجلاف طلب کر لیا ہے اجلاف میں وفاقی وزراء مومنین خصوصی مشیران اور سیکیٹریز شریف ہوں گے جن میں وزیراعظم کو گیس کی موجودہ صورتحاد پر بیٹنگ دی جائے گی پارلیوانی سیکیٹریز صحت نے بھی سائنسی شواہد کی بنیاد پر کرونا کی نئی قسم کی پاکستان میں موجودتی کی تردید کر دی حالیہ دنوں میں برطانیہ سے آئے افراد تک ڈیٹا مقام انتظامیاں اور ڈپٹی کمیٹنرز کو دے دیا گیا ہے برطانیہ سے آئے افراد کو ٹریز کر کے ٹیسٹ کیا جا رہا ہے بہت سارے لوگ ٹریز ہو گئے ہیں اور ان کے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں موجودت میں کرونا سے مزید 55 افراد انتقال کر گئے اور 1900 سے زائد نئے کیسے سپورٹ ہوئے ہیں پاکستان میں کرونا کی آزاد و شمال بسانے باری ویڈ سائٹ کے مطابق گزرکتا 24 کھنٹوں کے دران ملکھر میں کرونا کے 22,25 ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے 1,974 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے جبکہ وائرس سے 55 ہلاکتے ہوئی ہیں سرکاری پورٹل کے مطابق گزرکتا 24 کھنٹوں میں کرونا مستد آنے کی شراب 5.7% کراچی کے علاقے بلدیا ٹاؤن میں ہب ریور روڈ پر ایک مسجد کی انتظامیاں کی جانے سے اعلان کیا گیا ہے کہ سالے نو کی خوشی میں یا کسی اور وجہ سے کوئی بھی شخص اگر ہوایی فائرنگ کرتا پایا گیا تو اس کے خلاف اقدام اقتر کا مقدمہ دلچ ہوگا یہ تھی اب تک کی تازہ خبریں مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ کو بزٹ کیجئے 97news.tv.com ملتے ہیں مزید خبروں کے ساتھ تب تک یہ دیجئے صیرت بلوچ کوئی چاست اللہ حافظ